جہیں دوستو پندرہ اکٹوبر کو بھارت کے فورم منسٹر ایس جے سنکر جا رہے ہیں پاکستان ایسیو سمٹ میں پاٹسپیٹ کرنے کے لیے لیکن پاکستانی میڈیا میں اتنی حلچن ہو چکی ہے اور پاکستان اس طرح سے سج رہا ہے کہ جیسے بھارت کے بردان منطری آ رہے ہیں دوستو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچھیبمنٹ ہوگی اور پاکستان کے سیاستدان اسے اپنی بہت بڑی اچھیبمنٹ لے کر پبلک کے سامنے جائیں گے اسی کے اوپر یہ پاکستانی رییکشن ویڈیو ہے آپ اسے اندر تک شروع دیکھئے گا بہت سارے فورم منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہوگی وہ انڈین فورم منسٹرز کی اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی جے شنکر نے انانس کیا تو بھائی مچ گئی پاکستان میں شور مچ گئی انہوں نے کہا انڈین فورم منسٹر آ رہا ہے منسٹر صاحب آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے رباہ جی کیا ہو گیا بھائی جے شنکر صاحب جا رہے ہیں تو ایسا کیا بھائی پاکستان کی میڈیا میں تو لڑیاں پا رہے ہیں تو اس حوالے سے فوکس تو بہت ہوگا وہ ان کی ہار اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کوئی جیسٹر ایون وہ مسکرا کے دیکھ بھی لیا انہوں نے پاکستان فورم منسٹر کی طرف تو یہ بھی خبر بنے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچوشن میں ایک تیر سے عمران خان صاحب دو شکار کر سکتے ہیں کہ گلوبلی بھی ایک میسج چلا جائے دوسری طرف حکومت گھٹنوں پر آ کر مجبور بھی ہو جائے اور آئینی ترامیر کے لیے کوئی حسب منشاہ حال نکل آئے عمران خان صاحب کے لیے کبھی کیسے بھی ہوا ہے کہ آپ جے شنکر کو کہیں پاکستان کی کسی جلسے میں خطاب کرو بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں آپ سے انگیج نہیں کرنا چاہتا سو یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں تو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے تو در یہ ہے کہ ہم کہیں بچھ نہ جائیں ان کے آگے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہ جی اوہ جی بڑے آپ وی آئی پی ہیں دوستو بھارت کے وزیر خارجہ منسٹر فور ایکسٹرنل افیر ڈاکٹر جے شنکر نے پاکستان کو سیدھا سیدھا پیغام دیا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کوئی نہیں آرہا میری ایک رسکونسیبیلیٹی ہے میں اس کو اڈریس کرنے جا رہا ہوں میں انڈیا کو ایسی او میں ریپریزنٹ کروں گا ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر آنا تھا اور آنا ہے that is because of the شنگائی cooperation organization there is no other reason for that ٹھیک ہے اور لیکن ایک بات تو ہے بہت سارے فور اینڈ منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہوگی وہ انڈیا فور اینڈ منسٹرز کی ٹھیک ہے جی اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی جے شنکر نے انانس کیا not جے شنکر بڑ جے سوال صاحب جو تھے ان کے سپوکس بان انہوں نے انانس کیا تباہی مچ گئی پاکستان میں شور مچ گیا انہوں نے کہا انڈین فور منسٹرز آ رہا ہے منسٹر صاحب آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ اوپر سے پنجابیل کے اندر سونے تسواقہ ہو گیا سونے تسواقہ کی ہو گیا ہمارے ایک پاکستان میں آپ کو پتا اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں پاکستان is an interesting place to look at کہ جہاں پہ چھوٹے لوگ بڑے جگہوں پہ پہنچ جائیں چھوٹے لوگ بڑے جگہوں پہ پہنچ جائیں اور پھر وہ ملکہ ستیہ ناس ایسی کی تیسی ہمار دیں ٹھیک ہے اور ہم پچھلے چھتر سالوں سے چھوٹے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں میں سچی آپ کو باب بتا قسمت ہماری وہ کہتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے آپ برداشت کریں جیسا بھی ہے پاکستان کی ایک اپوزیشن جماعت ہے تحریکی انصاف جو عمران خان کی جماعت ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جے شنکر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جلسے میں آگے خطاب کرے جے شنکر کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ ہمارے جلسے میں آگے خطاب کرے بڑی حیرانگی ہوئی گی ایونکہ جے شنکر بھی کہہ رہا تھا کہ چلے رہے نہیں آرہے بول دے رہے نہیں نہ کچھ سمجھ دے نہیں نہ کچھ دے نہیں نہ کچھ دماغ کم کر دا ہے کی نہیں کس طرح نہیں that's how I realize آپ دیکھیں کبھی کوئی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ جے شنکر کو کہیں پاکستان کے کسی جلسے میں خطاب کرو بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں آپ سے انگیج نہیں کرنا چاہتا so یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں تو جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یا تو سادھ ہیں یا بیوکوف ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہوں نے کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا اب جے شنکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں آرے بھائی پاکستان سے بات کرنے کے لیے so کچھ نہیں ہونے والا اس چیز کو انتہائی کیرفل دیکھیں اس چیز کو سمجھیں ٹھیک ہے جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس چیز نے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ابھی تک شاید انڈیا کے حوالے سے یا تو بہت ایکشائٹڈ ہیں یا بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں انڈیا لیڈرشپ جو ہے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا کے اندر that انویسٹمنٹ is not to talk with پاکستان ان چیزوں کو سمجھیں that انویسٹمنٹ is not that we have to talk with پاکستان انڈیا میڈیا انڈیا سیول سیسائیٹی انڈیا دیجیٹل میڈیا سارا so یہ وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی امن کی آشا کے لیے وہاں کوئی نہیں جا رہا یہ مت سمجھو کہ میں کوئی امن کی آشا کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں کوئی امن کی بات نہیں ہے وہاں پہ ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں is a country sponsors terrorism so and so and we don't you know provide نہیں ہی ہمیں son جو مرضی کرنا ہے اگر بھارت کا جو جے شنکر کو سی او کانفرنس میں بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے تو اس طورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک روٹین کے طورے ہوتے ہیں یا اس سے واقعی کوئی فرق بھی پڑھ سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا سا ایک international conference ہو رہی ہے اس میں ایک مندوب کے طور پہ جے شنکر صاحب بھی آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا بڑا کر کے اور کہ بتا نہیں جی برف پکلے گی کہ نہیں پکلے گی فلانی توقعات وابستہ ہو گئی ہے اور یہ ہو جائے گا mark my words ان کے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کشمیر کا مسئلہ وہیں پہ ہے کے نہیں ہے تین سو ستر وہاں پہ موجود ہے کے نہیں ہے یونیٹی انڈیشن سیکیورٹی کانسل میں ہمارا یہ کشمیر کا ایجنڈا ابھی تک زندہ ہے کے نہیں ہے ٹریڈ جو کہ بند ہوئی تھی خان صاحب کے زمانے میں کیا وہ کھل گئی ہے اور تو اور جو آپ کے سفارت خانے ہیں کیا ان میں سفیر بیٹھے ہوئے ہیں حالت ایسی ہے کہ جائے شنکر صاحب جو تشریف لا رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان is not relevant پاکستان is irrelevant اچھا اب پاکستان irrelevant ہے تو پھر آ کیوں رہے ہیں وہ اس لیے نہیں آرہے پاکستان کے لیے نہیں آرہے یہ ان کی ایک ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ وہ ذمہ داری ہے ان کی اس کے وہ ممبر ہے ان کا آنا یہاں پہ officially آنا سرکاری طور پہ آنا اور اپنے ان پہ آنا یہ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ریاست کی ذمہ داری ہے اب یہ کہہ جی کچھ پگلے گی بابا پگلتی تو دور کی بات ہے مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ہم کہیں بچ نہ جائیں ان کے آگے ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں جی اوہ جی بڑے آپ وی آئی پی ہیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے سفارتکار ڈیل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام تشریف رکھیے اور اس کے بعد ان کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیے گا بیسے تو سارے کے سارے مہمانوں کی سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن ان کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیے گا اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے لیے ذرا تھوڑی سی ایکسٹرا حساب کتاب کیے جائیں جہاں تک اس بات کیے کہ برف پگلے گی برف تو ایسی جمی ہوئی ہے وہ تو تانے دے رہے ہیں وہ تو آپ کو یعنی خوار کرنا چاہتے ہیں وہ فیٹ اف لے لیجیے وہ یونائٹڈ نیشنز لے لیجیے کسی فورم پہ وہ نہیں چھوڑتے افغانستان کا مسئلہ لے لیجیے کوئی مسئلہ لے لیجیے دوستو آپ نے یہ پاکستانی پبلک رییکشن ویڈیو دیکھا اور آپ کو یہاں پہ آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے پاکستان کی میڈیا کیا سوچتی ہے بھارت کے فورم منسٹر ڈاکٹر جی سنکر کے پاکستان وزٹ کرنے کو لے کر حالانکہ پہلے اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ بھارت کے پردان منتری نرین موڈی ایسیو سمیٹ میں آئیں گے لیکن ان کی طرف سے ساپ ساپ کہہ دیا گیا کہ ہم بیزی ہیں ہم نہیں آ پائیں گے اس کا سیدھا مطلب تھا کہ ہمیں پاکستان سے بات نہیں کرنی ہے لیکن ایسیو سمیٹ میں کہیں نہ کہیں یہاں ایک بہت پڑا رول بن رہا ہے بھارت کے فورم منسٹر ڈاکٹر جی سنکر کا پاکستان ایسیو میٹنگ میں جانے گا کیونکہ وہاں چل رہی ہے اجرائیل وار اجرائیل اور لیبنن اجرائیل پانچ فرنٹ پر جس طرح سے لڑ رہا ہے کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ اگر وارپ ہوتی ہے تو امریکہ کو جروت پڑے گی اجرائیل کو بیکنڈ سے جروت پڑے گی پاکستان کی تو پاکستان کی جمین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کام آئیں گی اور اس لئے بھارت کے فورم منسٹر کو کہا گیا ہے یا پھر ایک سٹریٹیجی بنی ہوئی ہے کہ بھارت کے فورم منسٹر پاکستان سیو سمیٹ میں جائیں گے اور جنتہ پاگل ہو رکھی ہے میڈیا پاگل ہو رکھی کہ بھارت کے فورم منسٹر آ رہے ہیں اگر وہیں کہیں نرین موڈی نے اننونس کیا ہوتا کہ ہم آ رہے ہیں تو پاکستان کے کیا حالات ہوتے کس طرح کھلے نہیں سماتے اب دنیا کو ایک میسج بھی جائے گا کہ بھارت کس طرح سے سارے دیشوں کے ساتھ اپنے ریلیشن سٹرونگ کر رہا ہے لیکن کیا پاکستان سے وہاں پر باتچیت ہوگی کیا پاکستان سے بزنس ٹائز کو لے کے باتچیت ہوگی بائیلیٹر ریلیشنز کو لے کے باتچیت ہوگی ہمیں نہیں لگتا کہ یہاں پر ایسی کوئی باتچیت ہو نہیں ہے ڈاکٹر جائے سنکر تو ایسیو سمیٹ پر پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی ایسیو سمیٹ ہوتا ہے تو پارٹسپیٹ کرنے چاہتے ہی ہیں لیکن سب سے ہوت ٹاپک جو بنا ہوا ہے وہ ہے ڈاکٹر جائے سنکر کا پاکستان وزید کرنا دوستو بھارت کے فورم منسٹرز کا 2019 کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے ٹریڈ بند کیا اور پاکستان وزید کرنا اب ان کو یہ قیاس لگ رہے ہیں کہ ٹریڈ شروع ہو جائے گا پاکستان کی بھارت سے دوستی ہو جائے گی لیکن بھارت نے پہلے یہی کلیر کیا ہے کہ جب تک آپ نے آتنگوات بند نہیں کیا آتنگوات سے جڑے ہوئے آپ نے ہتھکنڈے بند نہیں کیے قیم شلانے بند نہیں کیے تب تک آپ سے باتچیت نہیں ہوگی کہاں آپ سے ٹریڈ کو لے کر باتچیت ہوتی ہے دوستو اب دیکھنے لائک ہوگا 15 اکٹوبر کو کیا حالات نکل کے آتے ہیں اور پھارت کے فورم منسٹر اور پاکستان کے فورم منسٹر یا پھر وہاں کے سیاستدانوں میں کیا باتچیت ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں جائے ہند جائے بھارت جائے شہیرہ